بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل میکزینز یا جو بھی ادارے یا جہاں سے بھی کوئی ایسا اشارہ ہم کو ملتا ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کو بائی پاس کر جائے مطلب ہم دیکھ بھی لیں تو سمجھ میں نہ آئے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور اس کو سمجھنے کوشش کریں اسے کھولیں کیونکہ کوئی بھی اشارہ کوئی بھی چیز جو وہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں پیغام آتا کہیں سے ہے اور پیغام کہیں کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر درمیان میں آپ پکڑ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور ایک میکزین ہم نے پکڑا ہے اور وہ ایک بار پھر اکانومسٹ ہے ہمارا شکار ایک بار پھر وہ ہو گیا ہے اور یہ میکزین جو ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے ٹریڈ ویڈاوٹ ٹرسٹ یہ اب آپ کو سکرین میں در آ جائے آ رہا ہوگا اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے بازاہر کے لگ رہا ہے اور حقیقت کیا ہے یہ دونوں میں آپ کے لگ رہا ہوں بازاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی اس کو پر کلیم کرے یا کوئی اس کے اوپر کوئی بھی ان کو پکڑ لے کہ بھائی یہ آپ نے کیا کہہ دیا تو وہ کیا بتائیں گے انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کہا ہے ایک نومسٹ یہ کہہ رہا ہے بقول ان کے کہ ٹریڈ ویڈاوٹ ٹرسٹ کون ہاو دہ ویسٹ شوڈ ڈو بزنس ویڈ چائنہ ٹھیک ہے اب یہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ویسٹ کو چائنہ پہ اعتبار ہی نہیں ہے دشمنی ہے ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے تو پھر ٹرسٹ کے بعد ٹریڈ کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک فارمول دے رہے ہیں کبھی بھی ٹریڈ ویڈاوٹ ٹرسٹ تو نہیں ہوتی نا کبھی ہو سکتی ہی نہیں ہے لیکن کہا کہ ہم ایک فارمول دے رہے ہیں ویڈاوٹ ٹریڈ ویڈاوٹ ٹرسٹ عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ کی بات ہو رہی ہے چائنہ کی لیے بات ہو رہی ہے ٹرسٹ رہا نہیں کیونکہ جو امریکہ ہے وہ لڑ رہا ہے جگڑ رہا ہے جنگ ہو سکتی ہے اور چائنہ بھی خصے میں ہے اور پابندیاں لگ رہی ہیں آپس میں تو اس کے بعد پھر وہ بزنس کیسے ہوگا میردین چائنہ وہاں پر کیسے بکھے گا یا کاروبار کیسے ہوگا ٹریڈ کیسے ہوگی تو کوئی فارمولا دے دیجئے تو فارمولا دیا جا رہا ہے ٹریڈ ویڈاوٹ ٹرسٹ عام آدمی نے اس کو ایسے لے لیا لیکن اب آئیے کہ ہم اس کو پکڑتے ہیں اور پورا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جو اس کے اندر چھپے ہوئے راز ہیں جو کوڈز ہیں اس کو ڈی کوڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ کوئی اور راز بھی ہے تو آئیے اس تصویر کو پہلے اور سے دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اور میں اسے اپنی کمپیوٹر سکرین پر دیکھ رہا ہوں یہ ایک ریڈ کلر کا پورا ریڈ کلر کا کور لیٹر ہے جس کے اوپر سٹار نظر آ رہے ہیں چار سٹار نظر آ رہے ہیں اور ایک بڑا سٹار بھی نظر آ رہا ہے اس بڑے سٹار کو اگر آپ ہٹا دیں تو ایک یلو سٹار بن جائے گا اور وہ یلو سٹار جو ہے وہ اصل میں چائنہ کا فلیک سے نکلتا ہے یہ پورا پورا چائنیز فلیک کا ٹرائٹل میں کہہ سکتا ہوں سوائے اس ایک آنکھ کی بات کے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی چائنہ اگر میں چلے میں فلیک فارغ کر دوں فلیک جو ہے ریڈ کیوں ہے یہ وہاں پر ایک انقلاب لائے تھا کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک انقلاب لائی تھی وہ یہ انقلاب کو ظاہر کرتی ہے اور اس کے بعد یہ جو چار ستارے ہیں یہ عوام کو ظاہر کرتی ہے پبلک جس طرح ایک ٹیچر ہوتا ہے چار پچے بٹھے ہوئے تو ایک وہ فالو کر رہے ہیں اور یہ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ جو بڑا سٹار ہے وہ لیڈر کو پریزنٹ کر رہا ہے کہ وہ لیڈر جو پارٹی ہے وہ لیڈ کر رہی ہے لیکن یہاں پر جو لیڈر ہے آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میکزین نے لیڈر چینج کر دیا ہے اس بات کا تعلق جو ہے ویسٹ سے نہیں ہے کیونکہ ویسٹ کوئی ایک آنکھ ہے کیا ویسٹ کا مطلب دجال ہے کیا ویسٹ کا مطلب جو ہے وہ اسرائیل ہے نو ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس پوائنٹ کو تو وہاں ختم کر دیتا ہوں جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے جہاں پر ہمیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں پر کہا تھا کہ بریزکس تھا اس کا مطلب کچھ اور تھا تو یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ ٹریٹ کی بات ختم ہو گئی اب وہ ختم ہو گیا اب تصویر سمجھتے ہیں تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے اوپر بھی ہماری حکمرانی ہوگی عالمی طاقت کس طاقت کی شیطانی طاقت کی دجالی طاقت کی آگے آپ کو ریٹیل پتا ہے تو اسی ایک آنکھ نے اگر آپ کرنسی چیک کریں سو کا ڈالر اٹھا لیں یو ایس کا تو وہاں پر آپ کو ایک آنکھ مل جاتی ہے میں کوشش کروں کہ میں آپ کو سکرین کے اوپر وہ دکھا سکوں وہ غور کریں گے آپ کو تو نظر آ جائے گی وہ اس آنکھ نے اپنے آپ کو ڈالر پر رکھ کر دنیا بھر کے اندر اپنے آپ کو تجارت میں استعمال کیا اور تجارت کے اندر جو ٹریڈنگ ہوتی ہے یا جو بھی ماملات ہوتے ہیں وہ ڈالر پر ہوتے ہیں اپنے آپ کو نہیں ملے گا اور ہماری جو نشانی ہے ہمارا جو لوگو ہے لوگو کہہ لیں آپ اس کو وہ آپ کو نظر آ جائے گا تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنہ ہے اس پر بھی حکماری حکمرانی ہوگی یعنی کہ جس طریقے سے ہم نے امریکہ پر حکمرانی کی اب ہم چائنہ پر حکمرانی کریں گے یعنی کہ چائنہ خود سے سپر پاور نہیں بن جائے گا بلکہ وہ سپر پاور بنے گا اور جس طریقے سے آج امریکہ سپر پاور ہے کل چائنہ سپر پاور ہوگا اور اس نئے سپر پاور کی اوپر ہم جا کے بیٹھ جائیں گے مطبع آم زبان میں آج ہم امریکہ کے کندھوں پر بیٹھے رہے ہیں کل ہم چائنہ کے کندھوں پر بیٹھ جائیں گے اور یہ کندھوں پر بیٹھنے کی تصدیر جو ہے وہ آپ کے سامنے اکنومس نے بنا کے آپ کے سامنے دکھا دی ہے کہ یہ دیکھ لیجئے ہم وہاں پر حکومرانی کرنے جا رہے ہیں اب حکومرانی کا یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا فرزامپل کہ جیسے ٹرم ٹرم کے گھر ہم بات کریں تو آج تو وہاں ٹرم ہے لیکن وہ ٹرم جو ہے وہ ایسا مینجر کام کر رہا ہے مطبع لوگوں کے لیے وہ پریزرنٹ ہے لیکن جب میں اس کو ڈیپ سٹڈی کرتا ہوں تو مجھے وہ مینجر لگتا ہے ان دکھتوں کا اب اس مینجر کے پاس کچھ ٹاسک ہیں اب یہ جو ٹائم آتا ہے نا یہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہاں بھائی مطبع سی ویز بنتی ہیں سی وی کے بعد جو ہے پرپوزل لیٹر بنتا ہے اس کے بعد وہ پرپوزل جو ہے وہ ٹیبل پر رکھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جنابی والا بیٹھئے ان کے انٹریوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ کوئی مزاق میں نہیں کر رہا ہوں آپ سے آپ نے بلکل صحیح سمجھنا ہے انٹریوز ہوتے ہیں یوروشالم میں بیٹھ کے انٹریوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے نا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا آپ کو میں نے پہلے بھی یہ ویڈیو میں دیا تھا کہ دو ہزار تئیس میں جو ہے نا وہ ایونکا جو ہے وہ ٹرم کی بیٹی اس کو لائیں گے تو اس کو انہوں نے دے دیا ہے کہ آپ کے پاس یہ تقریباً تین چار سال ہے پڑھ لو ٹھیک ہے نا کرتی ہو نہیں کرتی تو دو ہزار تئیس میں اس کو وہ لے بھی آئیں گے اس سال وہ نہیں لٹ رہی ہے تو ٹرم کے پاس بیپر آگئے ہیں بائیڈن کے پاس بیپر آگئے ہیں اور اور لوگ کے پاس بیپر آگئے ہیں وہ لوگ اپنے پرپوزل کو بھی دیکھ رہے ہیں آفر لیٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جیسیس کو کرنا ہے وہ سائن کر دے جسے نہیں کرنا وہ نہیں کرے جب وہ سائن کر دیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھیں کون اپوائنٹ ہوتا ہے پریزینٹ آف امریکہ دیپینٹ کرتا دیکھیں گے لیکن جو پیشنگوئی ہے ایکنومسٹ کی یعنی کہ ان تختوں کی اب وہ ڈراننگ کیلئے کی ہے یا کچھ بھی نام دے لیجئے مگر انہوں نے پیشنگوئی کی ہے کہ ٹرم جا رہا ہے یعنی کہ وہی ایکنومسٹ کی ہے اور ان تختوں کی ہے کہ ٹرم جا رہا ہے کیونکہ ٹرم جو ہے وہ کمزور نظر بھی آ رہا ہے آج جب میں سروے دیکھتا ہوں تو کہیں وہ 36-33 پہ ہوتا ہے اور بائیڈن جو ہے وہ 55 پہ ہوتا ہے تو بہت بڑا گیپ تو آ چکا ہے لیکن کون چیتے کا کون ہارے گا اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا ہے اور کون پیپر سائن کرے گا کون نہیں کرے گا اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے تو لیٹس سی کہ کون فائنل پر سیٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ تمام کے تمام جو آج جو ہو رہے ہیں دھمکی امیز جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے جو ریپورٹیں آ رہی ہیں یہ بدل بھی سکتی ہیں تو یہ تو ابھی دھمکیاں بھی ہو سکتی ہیں تھریٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ دیکھو بھئی آپ جا رہے ہو ٹھیک ہے نا فلاں پارٹی نے تو کام کر دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے جو بھی ڈیمانڈز ہیں یعنی کہ پلسٹائن کا جو علاقہ آپ کو میں نے بتایا تھا ہے ویسٹ بینک وہ اس کو کیا کرنا ہے ایران کا انتظام کرنا ہے پکا پکا انتظام کرنا ہے کلوز ڈاؤن کرنا ہے کیس کو وہ انتظام کرنا ہے اور دو تین موٹے موٹے کام ہے جس کے اندر ہماری حاکمیت اب یہ نہیں دیکھیں نا جو اسرائیل ہے وہ کیوں مطلب سٹرونگ ہے اس حوالے سے کیونکہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ نظام اس نے پکڑ لیا ہے جہاں پر آپ کو یہ ایک آنکھ نظر آتی ہے ڈالر ہے نا تو آپ کو بینکنگ کے پورے دنیا کے بینکنگ نظام کے اوپر آپ کو یہ تقلیت نظر آتی ہے اس کے بعد جتنی بھی بڑی بڑی ملٹی نیشنل ایف ایم سی جی اور جو اور کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں ان کی پروڈکٹ آپ سعودی عرب میں ہوں اسرائیل میں ہوں یا آپ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں یا کئی پر بھی ہوں وہ آپ کو اپنی چیز اب آپ کو شیلف پر نظر آتی ہے وہ اس کے ساتھ کی ہیں اب چاہے وہ سوفٹ ڈرنس ہوں چاہے وہ بچوں کے دودھ ہوں چاہے وہ کچھ بھی آپ نام لے لیجئے وہ ہر طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایک تو ترینہ گھسنا ایک ہوتا ہے بے لکل ہمارے اندر سموک چکے ہیں تو ان سے جانے چھوڑانا ہمارے لئے مشکل ہے جانے نہ جانے انجانے میں ہم سب ہی ان کو فنڈ کر رہے ہیں یعنی کہ آج جو بہت بڑا مخالف ہوگا جو بہت بڑا مخالف ہوگا اسرائیل کا وہ بھی اس کو فنڈ کر رہا ہے وہ بھی انجانے میں نہ جانتے ہوئے فنڈ کر رہا ہے پورے دنیا یہ کر رہی ہے اس ٹائم پورے دنیا یہ کر رہی ہے کہ چاہے آپ بزاہر جتنا بھی چیخ لیں سڑک کے اوپر بینر لے آئیں دھوک کے اندر گھومتے رہیں یہ تو آپ کا ظاہری عمل نظر آ جاتا ہے لیکن جو فنڈ ہے آپ کو جو پیسہ ہے بہرحال وہ جا رہا ہے اور ایک اور چیز جس کو میں نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے وہ ہے اس دنیا کا سونا یہ میں اس ویڈیو پر کور نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ سونے پر جو ہے اب معاملہ میں نے بات کرنی ہے کیونکہ سونا is a actual money سونا is a real money تو وہ جو ہے اس کے اوپر مجھے آپ کو ایک ویڈیو دینی ہے کیونکہ اس پر کاروائی شروع ہو گئی ہے جس کاروائی کے بارے میں میں نے آپ کو پہلی ویڈیو سے بتایا تھا کہ اصل پیسہ ہے یعنی کہ اصل کاغذ ہے ڈیجیٹل کرنسی سونا ٹھیک ہے نا انویسمنٹ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں ہم نے پہلے بھی بات کر رکھی ہے لیکن اب جو ہے چونکہ اب اس پر کاروائی شروع ہو گئی ہے تو مجھے بہت ساری چیزیں اب قریب نظر آ رہی ہیں میں آپ لوگوں سے اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان کو شیئر کر دوں گا ثبوت کے ساتھ اور بس آپ سے گزارش کیا ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور فالو کرنا ہے میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں جو معلومات دوں آپ اس کو بالکل مسک مت کریں اور آپ کو ترقیب سے ملے ڈیلی ویڈیو آتی ہے اپڈیٹ رہیے اللہ حافظ